حدیث نمبر 3688 باب حقی الیتیم یتیم کے حق کا بیان حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبتہ حدثنا یحیب بن سعیدین القطان عن ابن عجلان عن سعید ابن ابی سعیدین نبی حرارتہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی احرید و حق ضعیفین الیتیم والمرأہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت ہم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ یقیناً میں دو ضعیفوں کے حق کو حرام خرار دیتا ہوں قابل گناہ خرار دیتا ہوں ایک یتیم اور دوسرے عورت یہ دونوں کمزور ہیں یتیم اس لڑکے اور لڑکی کو کہتے ہیں جس کے والد کا انتقال ہو جائے اور عورت بھی کمزور ہوتی ہے معاشی میدان میں جیسے عام طور پر ہر مرد کوشش کرتا ہے آگے بڑھتا ہے عورت ویسے نہیں کر سکتی یہ دونوں کمزور ہیں ان کا حق نہ مارا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرص کیا تھا کہ میں دو ضعیفوں کے حق کو حرام خرار دیتا ہوں کہ ان کی حق تلفی نہ ہو کوئی ان کا حق مار کر نہ کھائے ایک یتیم اور دوسرے عورت اسے یتیم کے حق کے اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے حدیث نمبر 3689 حدثنا علی بن محمد دن حدثنا یحیب بن آدم حدثنا بن مبارکیان سعید بن ابی اییبان یحیب بن سلیمان زید بن ابی عطاب عن ابی حررتان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر بیت فی المسلمین بیت فیہی یتیم یحسن الیه وشر بیت فی المسلمین بیت فیہی یتیم یساء الیه ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہو اور مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو جس کے ساتھ بنا سلوک کیا جا رہا ہو دور جاہلیت میں یتیم کی حق تلفی ہوتی تھی یتیم کا مال مار کر لوگ کھا لیتے تھے جو یتیم کے کفیل قرار پاتے تھے اس کو اپنی کفالت میں لیتے تھے اس کا مال خود کھا جاتے تھے جبکہ قرآن نے واضح طور پر کہا کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں یقینا وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلم کر کے کھا جاتے ہیں وہ لوگ بظاہر مال کھا رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور عن قریب وہ آگ میں داخل ہوں گے جہنم میں داخل ہوں گے ظلم کر کے یتیم کا مال کھانا قطعا حرام ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین گھر جس گھر میں یتیم ہو اس گھر کو آپ نے بہترین گھر قرار دیا یتیم کے ساتھ حسن سلوک بھی ہو اس کے حقوق کا خیال رکھا جائے اگر کوئی یتیم کی پرورش کرنے والا ہے پرورش کی ذمہ داری لے اور یتیم کا مال ہو اور ذمہ داری لینے والا خود اگر وہ مالدار ہو تو اس کو یتیم کے مال میں سے کچھ نہیں لینا چاہیے یتیم کے مال کو صرف یتیم پر خرچ کرنا چاہیے اور اگر کوئی یتیم کی ذمہ داری قبول کرے یتیم کا مال لے کر اس کے ذریعے اس کے حقوق کو ادا کر رہا ہے اور وہ شخص خود غریب ہے مستحق ہے اور اس ذمہ داری کو قبول کرنے کی ودہ سے شرعان اس کو بغیر کسی اسراف کے اور بغیر کسی ظلم و زیادتی کے اپنا حق لینے کی اجازت ہے حدیث نمبر 3680 حدیثنا حشام ابن عمار حدیثنا حماد ابن عبد الرحمن الکلبی حدیثنا اسماعیل ابن ابراہیم الانصار عن عطا ابن ابی رباح عن عبداللہ ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عال ثلاثة من الائتام کانک من قام لیلہ وصام نہارہ وغدا وراح شاہران سیفہ فی سبیل اللہ وكنتو انا وہو فی الجنت اخوائن کہاتین اختان والسقا اسبعائه السبابت والوسطا ابن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سروایت ہے آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جو کوئی تین یتیموں کی پرورش کرے تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو رات میں قیام کرے اور دن میں روزہ رکھے اور صبح و شام اللہ کی رحمے اپنی تلوار سونت کر باہر نکلے تلوار میان سے نکال کر باہر نکلے اور میں اور وہ شخص جنت میں دو بھائیوں کی طرح ہوں گے کہاتا ہی نہیں ان دونوں کی طرح یعنی دو دو انگلیوں کی طرف اشارہ کر کے آپ نے فرمایا کہ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سبابا اور وسطا یعنی درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی کو آپ نے ایک دوسرے سے مس کر کے قریب کر کے بتایا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا یتیم کی ذمہ داری قبول کر کے ان کے حقوق ادا کرنے والا میرے ساتھ جنت میں رہے گا اگرچہ کہ انبیاء کا درجہ اس سے بہت بلند و بالا ہوگا لیکن جنت میں داخل ہونے میں وہ انبیاء کے شریک رہے گا اس کو اللہ تعالی یتیموں کی پرورش کرنے سے ان کا خیال رکھنے سے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا اور اس کا درجہ یہ ہوگا وہ اگرچہ کہ پرورش کر رہا ہے ان کے ذمہ داریوں کو پورا کر رہا ہے لیکن اس کا درجہ رات میں قیام کرنے والے رات میں عبادت کرنے والے دن میں روزہ رکھنے والے اور دن رات اللہ کی رحمہ لڑنے والے مجاہد کے طرح اس کو عجر و ثواب عطا کیا جائے گا یہ بڑا رتبہ اور درجہ اس شخص کے لئے ہے جو یتیموں کی سرپرسی قبول کرے اور ان کی ذمہ داری کو پورا کرے ان کا خیال رکھے ان کی پرورش کرے اور جیسا کہ بعض احادیث شریفہ میں وارد ہے اللہ تعالیٰ اتنے گناہوں کی اس کی مغفرت فرما دیتا ہے بہرحال بہت سارے یہ فضائل اور عجر و ثواب کی باتیں ان لوگوں کے لئے ہیں جو یتیموں کا خیال رکھتے ہیں اور ان کے سلسلے میں سنجیدہ ہیں